کون کون تھے جبرجستی کرنے کوشید کر رہے تھے راجے سراخیز دونوں بھائی اور ننکوہ ایرگا بیٹا بیٹا ننکوہ بیٹا اور نمارو پردھان بیٹا سپڑا دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرف آڑ دیا گیا ہے بدتمیجی کی گئی ہے ہمارا بھائیہ ہمارے پاپا بھی نہیں تھے آپ کو بند کر کے مروایا ہے آپ کے پاپا کو بند کر لیے ہیں بند کر لیے ہیں ان کو تھانے میں بند کر رہے ہیں ان کو تھانے میں بند کر کے یہاں پر ہم بچی کو مارنے آئے پہلے ان کو تھانے میں بند کر کے اور جو پھر آئے کیتے نے دین سے بند کی ہے آج پہن دین ہو گیا ہے نہ کھانا کھائی ہے ہمارے پدھانا پانی بھی ہے کچھ کھانے کو توت بھگا دیتے ہیں کہتے ہیں کھانا بند نہیں کھانے دیتے ہیں کچھ موTrans澤 gay چلو ٹھیک ہے میں اس کے جو ہے آپ ابھی کیا کریں گے جو ہے آپ جو ہے اس پی مہدے کے پاس جائیں گے پرتاب گڑ جائیں گے یہاں سے کوئی کاروائی ہو نہیں رہی ہے یہاں سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے دبنگوں نے پورا لہو لہان کر دیا ہے پورے پریوار کو بچے کو مارا ہے عورت کو مارا ہے چھیڑ کھانی کیا ہے چھوٹی چھوٹے بچوں کی بیمار دیئے ہیں اسلام علیکم بصیرت آن لین میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اکرام ابھی اپنی جو ویڈیو دیکھی ہے وہ نہ افغانستان کی ہے نہ ہی پاکستان کی بلکہ یہ ویڈیو ہمارے پیارے وطن ہندوستان کی ہے اور ویڈیو میں اپنی رودات سنانے والی بھارت کی بے بس بے سہارا مظلوم بیٹی ہے جس کے ساتھ راجیش راکیش ننکوا پردھان اور دیگر نے اجتماعی عظمت دری کی کوشش کی گھر پہ موجود عورتوں اور بچوں کی برہمی سے پٹائی کی اور الٹا لڑکی کے باپ کو ہی جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور آج کیمرے کے آگے وہ انصاف مانگ رہی ہے اپنے باپ کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے لیکن افسوس یہاں نہ کوئی اس کو سننے والا ہے نہ ہی اس کے لیے آواز اٹھانے والا کیونکہ آج بھارت کی مینسٹریم میڈیا یعنی گودی میڈیا کے ہاتھ افغانستان نامی کھلونا مل چکا ہے جس سے وہ ملک کے عوام کو ورغلا سکے بے بنیادی مددوں پر بھٹکا سکے جبکہ ہندوستانی عوام کو اس افغانستان پاکستان تالیبان یا فلان فلان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ آج عوام اپنے بنیادی مسائل کی وجہ سے پریشان حال ہے روز بروز بڑھتی مہنگائی اسکول کالیجز یونیورسٹی بند کیے جانی کی وجہ سے بچوں پر پڑھ رہے منفی اثرات ان کی صحت اور ان کے مستقبل کو لے کر بھارت کے مابب پریشان ہیں نوجوانوں کی بے روزگاری ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہندوستانی بیٹیوں کی حفاظت ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ملک میں بڑتی غریبی بھکمری گرتیوی معیشت اور جرائم میں اضافہ نوجوانوں کی بیرہ روی ملک کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہے جس کے لیے وقت ضائع کیے بنا ہندوستانی حکومت کی توجہ ان مدوں کی جانب لانا بہت ضروری ہے اور یہ ذمہ داری میڈیا کی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مسائل پہ پہلے بات کرے اپنی عوام کو ملنے والی بنیادی سہولیات پہ حکومت سے سوال کرے ملک کے اخلیت اور کمزور طبقے پہ ہو رہے مظالم پہ آواز اٹھائے نہ کہ بے بنیادی مدوں پہ تیل چھڑکنے آگ لگانے کا کام کرے آج ہر فرد کو سمجھنا ہوگا کہ ایک کامیاب اور خوشحال ملک کے لیے کیا ضروری ہے عوام کو بلا تفریق مذہبی رسومات اور تہوار منانے کی آزادی کھانے پینے بول چال رہن سہن کی آزادی ہر شعبے میں اپنی خابلیت کو ثابت کرنے کی آزادی ہندوستان کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں کس کو آزادی دی گئی ہے یا نہیں بلکہ ہمیں ہماری آزادی چاہیے جو پچہتر سال گزر جانے کے باوجود ہمیں نہیں ملی ہماری بچیاں خواتین مغیر کسی ڈر خوف کے گھومنے پھرنے کی آزادی چاہتی ہیں آلہ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی چاہتی ہیں منچاہ لڑکے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی آزادی چاہتی ہیں وہ آزادی چاہتی ہیں دقیہ نوسی رسم و ریواز سے نہ کہ افغان میں کیا ہوا پاکستان نے کیا کیا ہمیں ان باتوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اب جو گودے میڈیا افغانی خواتین کے لیے پریشان ہے افسوس اسے ہندوستان کی بیٹیوں کا درد کبھی نظر نہیں آیا آرے عام جنتہ جانتی بھی نہیں کہ دنیا کے نقشے پہ افغانستان ہے کہاں ان کے آگے افغانستان کا رونا رونے سے کیا ہندوستان کے مسائل کم ہو جائیں گے یہاں بیٹھ کر افغانستان میں ہوائی جہاز پہ لٹک کر مرنے والوں کی خبر میڈیا بتا رہی ہے لیکن ہندوستانی عوام جو لوکل ٹرینوں میں جس طرح سے ٹھونسی جاتے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن حادثات پیش آتے ہیں اور کئی لوگ جان بھو ہوتے ہیں ان مرنے والے مسافروں کے خبریں آخر کیوں نظر انداز کی جاتی ہیں آج بھی کئی دیہاتوں میں لوگ بسوں کے اوپر نیچے لٹکے ہوئے سفر کرنے پہ مجبور ہیں ان کی تکلیف تو کبھی گودی میڈیا کو نظر ہی نہیں آتی ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سات سالوں کے دوران ایک لاکھ پچہہتر ہزار لڑکیوں کی اس مددری کے معاملات سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ جہز اور گھرے لوگ تشدد اور اندھے وشواس کے چلتے ہزاروں لاکھوں خواتین ختل کی جاتی ہیں لیکن بھارت کے ان بیٹیوں پہ رونے والا ان کے درد پہ ہمدردی کا مرحم رکھنے والا کوئی نہیں ہے جبکہ افغانی خواتین اور بچوں کے درد سے یہ بلک رہے ہیں اور یہاں ہماری کتنے ہی مسائل سر اٹھائے چیخ رہے ہیں باوجود ہمیں اوروں کا رونا رونے سے ہی فرصت نہیں مل رہی ناظرین ہمیں پہلے اپنے گھر میں شانتی چاہیے خوشحالی چاہیے پھر پڑوس کے گھر کی تانگ جھانگ کریں گے جس دن ہمارے اپنے مسائل ختم ہوں گے جس دن ہمارے نوجوانوں کو گائے اور جیشر رام کے نام پہ ختل کرنا بند کیا جائے گا جس دن دلیتوں کے ساتھ بھید بھاؤ ختم ہوگا جس دن ہماری عدالتوں میں انصاف ہوگا جس دن ہمیں ہمارے بنیادی حقوق دیے جائیں گے جس دن ہم دوسروں پہ آنسو بہائیں گے جس دن ہمارے بچے اور بچیوں کو تعلیم روزگار پیٹ بھر کھانا بہتر علاج اور مکمل تحفظ ملے گا جس دن ہم افغانیوں پاکستانیوں اور بیگر ممالک کے بارے میں سوچیں گے فیلحال ملک کے موجودہ حالات کے مدنظر ہندوستانی میڈیا چینلز اور ہماری گمران جماعت کو چاہیے کہ وہ بھی پہلے اپنی عوام کی فکر کریں پھر دوسروں کے لیے ماتم کریں یا ان کے خوابگاہوں کے رکھوالی کریں ویسے بھی افغانیستان اور افغانیوں کے بارے میں سوچنے کے لیے ان کے حکمران موجود ہیں ہم ہندوستانیوں کو زیادہ پریشان ہونے اور واویلا مچانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے بلکہ اپنی عوام اور ان کے مسائل پہ توجہ دینا ضروری ہے